دوستو اب انڈیا کو ایسی قیوی بلٹی ملنے والی ہے کہ وہ چائنہ کی ہائپرسونک مسائلز اور سٹیلس جیٹس کو ہوا میں ہی تباہ کر دے گا جہاں آپ نے صحیح سنا ریشیا کے ایسوہ ہنڈرم مسائل دیفینس سسٹم نے حال ہی میں ایک لائیو ٹرائلز میں ہائپرسونک مسائلز کو ہوا میں ہی تباہ کیا ہے ریشیا اپنی ایسوہ ہنڈرم مسائل دیفینس سسٹم کی لائیو ڈریلز کر رہا ہے جس میں اس نے یہ کارنامہ کیا ہے ریشیا کے اس ملٹری سسٹم کا ہائپرسونک ویپنز کو ٹارگٹ کرنا انڈیا کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے ریشیا نیوز ایجنسی کے مطابق اینٹی اے کرافٹ گنرز نے بھی پینٹسیرز ایسٹو سرفیس ٹو ایسٹو ایسٹم اس ڈریلز کے دوران فائر کیے تھے ان کا کہنا تھا کہ اس ڈریلز کے دوران تقریباً ایک درجن آرم ویرڈ ٹارگٹ مسائلز اور فیوریت سمارٹ ہائپرسونک مسائلز اس کے گینس لانچ کی گئی تھی جسے اس مسائل سسٹم نے ہوا میں ہی تباہ کر دیا ایس پرو ہنڈر مسائل دیفنس سسٹم ریشیا کا سب سے زیادہ سوفیسٹیگرڈ اور لانگ رینج سرفیس ٹو ایر مسائل سسٹم ہے اور اسے دنیا کا سب سے زیادہ ورسٹائل مسائل دیفنس سسٹم کہا جاتا ہے اس میں تقریباً ایک درجن ڈیفرنٹ ٹائپ کی مسائلز ہیں ان میں سے ہر ایک مسائل اپنا الگ الگ طرح کا فنکشن پرفارم کرتی ہیں اور یہ سب ہی مسائلز الگ الگ رینج پر اپنے ٹارگٹس کو انگیج کرتی ہیں اس سسٹم میں اڈوانسٹ کوڈ لانچ سسٹم استعمال کیا جاتے ہیں اور یہ ایک ہی ٹائم پر تقریباً سوان ہنہیر سسٹی مسائلز کو گائیڈ کر سکتا ہے اور یہ تقریباً ایک ہی ٹائم پر ایٹی ٹارگٹس کو انگیج کر سکتا ہے اس کے دورہ ٹارگٹ کی جانے مارے ٹارگٹس میں بلسٹک اور کروز مسائلز سے لے کر مینڈ اور انمینڈ اے کرافٹ سب ہی شامل ہیں ایس پرو ہنڈڈ مسائل دیفینس سسٹم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سٹیلز اے کرافٹ کو بھی تباہ کر سکتا ہے اور اب ہائپر سونک ویپن کے گینسٹ اس کی ٹیسٹنگ کے کارن اب یہ سسٹم اور جیدہ بہتر ہو گیا ہے اور اس کی وردینس اور جیدہ بڑھ گئی ہے انڈیا نے بھی حال ہی میں 5.4 بلین ڈالرز کی ڈیل رشیہ کے سائز سائن کی تھی جس میں اس نے اس مسائل دیفینس سسٹم کے پانچ پٹیارینز خریدی تھی اب جے سسٹم انڈین ایڈ دیفینس سسٹم کو اور زیادہ مجبوت کر دے گا اور چائنہ کے اڈوانس فائٹر جٹس جیسے کی چینڈو جے ٹونٹی بھی اس مسائل سسٹم کو نہیں بیت پائیں گے حال ہی میں رشیہ کی فیڈرل سرویس فار ملٹری ٹیکنیکل کوپریشن نے نانس کیا تھا کہ رشیہ اب انڈیا کے سپیشلسٹ کو ایس پرو ہیڈرز سسٹم کے لیے ٹرین کرنا شروع کر دے گا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اس مسائل دیفینس سسٹم کی ڈیلیوری ٹائم پر ہو جائے گی انڈیا ایس پرو ہیڈرز مسائل دیفینس سسٹم کا سب سے بڑا آپریٹر ہو جائے گا کیونکہ رشیہ کے بعد انڈیا ہی ایسا ایک دیش ہے جو کی اس مسائل کی پانچ بٹائلینس کو آپریٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی بیلاروس اور چائنا ایس پرو ہیڈرز مسائل دیفینس سسٹم کی دو بٹائلینس کو آپریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسی مسائل دیفینس سسٹم کو آلجیریا کو بھی بیچا گیا ہے ٹرکی کو بھی اس مسائل دیفینس سسٹم کی تقریبا دو بٹائلینس ملیں گی لیکن انڈیا کو ملنے والی ایس پہنڈری مسائل دیفنس سسٹم کی بٹالینز ان باقی سب ہی کنٹریز سے زیادہ ہیں انڈیا کو اس مسائل دیفنس سسٹم کی پانچ بٹالینز ملنے والی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو وندے ماترو